اس کا پیداشی مادری حق ہے کہ اس زمین کو استعمال کرے اور یونائیٹڈ نیشنز نے اس کو یہ حق دیا ہے یہاں کہ نوستان و پاٹستان نے نہیں دیا مہا پر لوگ آئیں نوجوان آئیں ان کو ٹرین کریں ان کو بندوق دیں کریں نہیں اگر وہ ٹریننگ کہیں لے سکتے ہیں تو لیں میں نہیں ٹریننگ دیتا ہوں میرے ماتج کوئی انتظام نہیں ہے ٹریننگ لینے کا لیکن اگر کوئی ٹریننگ لینے چاہے آزاد تشمیر میں تمہارے سم دو لاکھ لیکن آپ اس کے لئے اپنا بلیسنگ دے دیتے ہیں بلکل ہم تو نالائٹ ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے مدد کرنے کی ورنہ ہو تو بھردن مدد کرتے ہیں افرانستان کے طرح ڈنکے کی چھوڑ جاتے ہیں میں آئی وڈ دوئی اگر میں جوان ہوتا اس پچیس سال میری عمر ہوتی ہے وہ خود جا کے لڑتا ہوں میں فزیکل نہیں جا سکتا اگر آپ جوان ہوتے تو خود بندوق دو بلکل لڑتا میں سرمندیا سردار قیوم پر جنتہ کا مقدمہ کچھلے ہفتے ملتبی کر دیا گیا تھا آپ کی عدالت میں سردار قیوم اپنی پیروی شروع کرے جج ہیں خلیج ٹائمز کی اسسسٹین ایڈیٹر ماہر علی اور جنتہ کی اور سے ارضامات کا سلسلہ جاری رکھیں گے رجت شرمہ آپ کی عدالت میں سردار قیوم پر الزام ہے کہ پاور میں بنے رہنے کے لیے یہ کمپرمائز کرتے رہے ہیں سردار صاحب کسی نہ کسی طرح سے آپ کی کوشش رہتی ہے کہ آپ کبھی پرائیمیز کا بن جائیں کبھی پریزیڈن بن جائیں اور اس کے لیے جو بھی کمپرمائز کرنا پڑے جو بھی سالامی بجانی پڑے وہ بجاتے رہتے ہیں سردار صاحب کسی طرح سے سردار صاحب کسی طرح سے اب آپ افسر ہو سی ایک آپ ایسے آدمی کے سوال پوچھ رہیں جس کی ساری پچاس سالہ حسطی ایک کھول کتاب ہے اس میں کوئی پردے کی کوئی سیٹرد بات خدا کے فضل سے نہیں ہے وہ عرشی ہے کہ میں اس سوری پر تو سبھی میں نے کمپرمائز نہیں کیا لیکن سٹیڈزی میں ہم روز کمپرمائز کرتے ہیں حکمت عملی میں تو وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے سیاست میں جو کمپرمائز حکمت عملی میں نہیں کرتا وہ سیاستدان نہیں ہے وہ بے وکوف ہے اس کو سیاست دین کرنے سے ایک اور کام کرنے چاہیے آپ ایک ہسٹری کی بات کریں ایک کتاب ہے میرے پاس میں یہ بھٹو زیا اور میں لیکن جنرل کشتی صاحب ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھتی ہے میرے بڑے واقف ہیں وہ یہ لگتا ہے کافی اور کبارے میں لکھتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے اپر ازام لگے تھے کرپشن کی آپ کے اپر ازام لگے تھے سرکاری پیسہ سرکاری پاور میسیوز کرنے کے اور جب اس پر جنرل زیا صاحب نے ایکشن لینا چاہا انہوں نے سراجونل اپوینٹ کرنا چاہا تو آپ نے ان سے کہا کہ سراجونل اپوینٹ میں خیا جا ہے اور آپ نے چتھی لکھئے وہ چتھی انہوں نے پوری چھاپی ہے یہ مختی بیاموس پر لکھی میں نے پڑے نہیں ہے لیکن میں لکھی چتھی آپ چاہے تو پڑہ تک نہیں ہے پوری انہوں نے چتھی چھاپی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ چتھی ایک طرح سے مافی نامہ ہے اس طرح سے سرینڈر ہے پریزانٹ آف کے سامنے یہ کتھی وہی ہے جو میں نے مفتی صاحب کو لکھی تو اس کتھی کا امپورٹ یہ تھا میں میں زبانی آف کرو اس کتھی کا امپورٹ یہ تھا کہ میں تی این اے کا سیکٹی جنگ اور تی این اے کے باقی لوگ گامل میں چلے گئے اور مجھے ٹریویون کو فیس کرنا پڑا ٹریویون کو فیس مجھے اس لیے کرنا پڑا کہ میں نے برطو کے حق میں خط لکھا تھا جنگزیال اکساب کو کہ برطو کو پھانسی نہ دی جائے اس کی بنیاد پر میرے ساتھ ناراضی ہو گئی اور پھر مجھے بھی ٹریویون کے سامنے جانا پڑا تو میں نے یہ گلے کے طور پر مفتی صاحب کو خط لکھا تھا جنگزیال اکساب کو نہیں لکھا میرے اخلاف جو محاسبہ ہو رہا تھا اس پر خط لکھا تھا اور آپ نے یہ لکھا تھا کہ میرے اخلاف ٹریویون ایلا پوائنٹ نہ سکتے جائے ان کو ایرین نہ کی جائے نہیں بلکہ نہیں لکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ چشتی صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ کے فلاس ٹریویون ایلا پوائنٹ ہو جائے گا اس باہری ہو جائے گی انضامات کی جانس ہو جائے گی تو اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا جو آئیے تھا شرمہ جی کہ میں نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سیاستدان ہوں اور یہ بڑی بے انشافی ہے کہ سیاستدان کا محاسبہ دورو پریکس کریں جو سرکاری ملازم ہے تو میں نے کہا تھا میں اس کو سامنے نہیں جاؤں گا میرے خلاف یہ مرضی احساس کر دیں کہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ جج جو ٹریویونل چاہیں اس کو اپوائنٹ کر دیں چونہ سے پہلے ٹریویونل نے اپوائنٹ کیا اس کا انچارج ایک بگیڑیر تھا چیئرمنٹ تھا تو میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا کسی سرکاری ملازم کے سامنے تو انہوں نے پھر ایک عدالت آلیہ کے ایک جج کو اپوائنٹ کروایا بہر خواف ٹریویونل کے اس میں پیش ہوا تھا اس کے مطابق سے آپ کو پریزیڈنٹ صاحب نے زیادہ صاحب نے معاف کر دیا تھا وہ معاف کر دیا تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا جو ریکارٹر ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر صدار قیوم کے صلاحات الزامات ثابت نہ ہوئے تو میں اس کے گھر جا کر معافی مانگوں گا یہ پبلک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی اور بے اخلاف ٹرائل ہوا جس کا چیئرمن ایک ہائی ٹوٹ کا جج تھا اور بڑے بڑا سخت رود قسم کا جج تھا وہ بڑا مانا جاتا تھا جس قسم کا تھا تو اس نے جب پیسہ کر دیا اور پیسہ ہندر پسند میرے حق میں آئی تو اس لئے یہ دلکل غرض دکھا اور چشتی کی بات یہ ہے جی کہ چشتی پاکستان میں پبین یہاں کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں اگر نہیں جانتے ہیں کہ چشتی میں حالہ پاکستان میں اس سے زیادہ کنڈنڈ آدمی کوئی نہیں ہے پاکستان میں آپ سے کچھ ناراض سے چشتی صاحب لگتا ہے صاف ناراض سے جی اس لئے ناراض سے کہ وہ آزاد کشمیر کے پریزیرن بننا چاہتے تھے زیاؤلالک صاحب کی میٹنگ میں جنرل صاحب میٹنگ ہوئی میں نے کہا کہ میں پریزیرن میں آپ تو آزاد کشمیر کی شہر ہی نہیں آپ ایسے پریزیرن بن سکتے آپ کہہ رہے کہ جو چشتی صاحب ہیں کنڈنڈ ہیں ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اگر آپ کے بات ممان بھی آپ ان کے زیادہ جانتے ہیں میں تو اس میں نہیں جانتا آپ پاکستان میں کھڑے ہو جائیں کل کے کسی سٹریڈ میں بتا ہے نہیں کہ آپ کون ہیں تو پوچھے گا چشتی صاحب کے بارے میں لیکن جو آپ کی پریزیرنٹ ہے سکندر حیات صاحب جو تیس سمیں آزاد کشمیر کے پاک انہوں نے آپ کے خلاف بڑی لمبی چوڑی چارشیت لانا دیئے یہ بالکر صحیح بات ہے وہ میرے پریزیرنٹ ہیں میں ان کی ذب کرتا ہوں اور یہ یاد رکھتی کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں جس کا نائرہ پاکستان میں پاکستان سے باہر بہت دور دراز تک کھالا ہوا ہے اور ان کو وہ خود کیونکہ پرائم میسٹر رہے ہیں آپ انہیں گاڑی کہاں جانتے ہیں آپ نہیں نہیں جانتے ہیں جو ڈرائیور ہے یہاں اس کو پتا ہوگا اس کو ڈرائیور کرتا ہو تو ساتھ ایک ڈرائیور بیٹھا ہو تو اس کو خام خواہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ یہ گاڑی ٹھیک نہیں چل رہی ہے یہ ایسا نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہو رہا تو بیک سیڈرائیور تو اسی طرح سادات کندر پرائم میسٹر رہے ہیں اور اب وہ پریزیڈنٹ ہیں تو ان کو کئی باتوں میں خرابی دکھائی دیتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم اس کو جو ٹھیک ہونے کی باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ میری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بہت سیرے پارٹی کے نمبر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں تو اس لیے میں نے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جواب میں کبھی کسی الزام کا کوئی نے جواب دیا نہ اعتراض کیا اور اس طرح ہے وہ بات ہمارے ہمارے کے دل جائیں چاہتے ہیں ہموشی رہنے سے لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ کہیں الزام کے سچے ہوں سمجھتے رہے ہیں سمجھتے رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاور کا مسئل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیلیکوپٹر کا اتنا استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بدلے پرائیمری سکول بن پکتے ہیں میرا بس رہا ہے تو میں دس ہیلیکوپٹر استعمال کروں میں کوئی غلام نہیں ہوں کہ ہیلیکوپٹر آزاد ملک پرائیمری سکول بن پکتے ہیں چار ہیلیکوپٹر استعمال کرنے پر کوئی پیشتہ نہیں خطے گی پانی سے تو نہیں چلتا ہوگا نا نہیں وہ ہیلیکوپٹر مجھے اللہ کیا ہوا ہے سرل گورنمنٹ اس کے ایکسپنسز وہ بیر کپتے ہیں وہ سرکار سے انہوں نے شکایت کیا وہ سرکار جانے اور وہ جانے واپس میں کرتے رہے اس کا ہمیں کیا سائزتہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ کیا الزامات ہے کہ اس زبعیب زبانے میں کوئی ابرازات نہیں ہے یہ آزاد تثلیت کی پریزیڈنٹ ساتھ کے اضام ہیں یہ میرے اضام تو نہیں ہیں اس سے کوئی سچی بات ہے نہ میری کوئی credibilی پر کوئی حرص آتا ہے نہ میری integre Ronaldo پر کوئی حرص آتا ہے ہاں اگر کوئی integrate کی باتیں ہوں تو ضمنتہ نہیں چاہیے اپنے کی پریزیڈنٹے ان کی credibilی تیو کچھ فرقاتا ہے اگر ان کی اضام چھوٹے ہیں اگر بات کچھ نہیں اور وہ ایسے بولتے جا رہے ہیں بس تو اطلاعات کی بات ہوتی ہے بس اوکات انفرمیشن ہاتھ چل آپ تو پتہ ہے کہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پرائمیس کے بننا چاہتے ہیں اس کے لئے جوڑ دیں اگر وہ بننا چاہتے ہیں تو میں چھوڑ دوں گا ان کے لئے میں ادھر آپ کے سامنے چاہتا ہوں اگر وہ پرائمیس کے بننے کی خواہش بننے تو میں اس کے لئے چھوڑ دوں وہ بن جا کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کمپرمائزز آپ کرتے ہیں راجلیٹی میں پولیٹکس میں کہ آپ پرائمی رہیں اسی لئے جو کی بار بار پاکستان کے سرکار سے کہا جاتا ہے وہ آپ کو ڈیلیگیشن کا میمبر بناتے پوری دنیا میں بھوماتے ہیں جہاں ان کی جو آئیڈیوڈاوٹی ہے جو ان کی بات ایک اتنی کی معاملے پر اس کو پرویٹ کر سکتے ہیں میرا خیارہ سے نواز شیف کے اوداکار گئے ہیں وہ مجھے ساتھ لے گئے وہ ہی بڑی منس ماجد کر کے لے گئے مجھے کچھ ہی پاکستان کے ڈیلیگیشن میں نہیں لے جا گیا اور میں اس کی قروع پیدا ہوئی کیونکہ میں خود اللہ کے ساتھ اسے کشمیر کا کاؤز میں ایسے تشمیری زیادہ بہتر طریقے سے پیزنٹ کرتا ہوں وہ مقابلہ اس کے کہ میں پاکستان ڈیلیگیشن کا ممبر ہو کے پیزنٹ کرتا ہوں ایک سیلی تو بے نزی بھتو آپ سے ناراض رہتی جب آپ ایک third force کی بات کرنے لگے ہیں نہیں third force بھی نہیں ہے ہم ہم بالکل وہی force ہیں لیکن یہ بات صحیحی کی آپ کو آج لگتا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو سلسانے میں آپ ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اور اس بات کو بے نظیر بھتو کی سرکار پسند نہیں کرتی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن کشمیر کے مسئلے میں جو رول میں کر سکتا ہوں سوالی آپ جس میں رکھیں کہ میں وہ ہر سیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی سرکار اس کو پسند کرے یا اس کو نا پسند کرے آپ بات کرتے ہیں فلبیسائیس کی آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حق ہونا چاہیے یہ بات کا لیکن کیسے رہا ہوگا وہی لوگ جو کی پاکستان کے دومینیشن کے انڈر رہتے ہیں وہی لوگ جن کو پاکستان کی آئیڈیلوجی سے افتیار کرنا پڑتا ہے وہ لوگ کیسے بوٹ دیں گے اگر ان کی مالی یہ آئیڈیلوجی ان کی بات الگ ہو لیکن اگر اس پسندر رائے جو ہے اس کا وقت آ جائے تو اس پسندر رائے ایک ویٹل ایڈمینسٹریشن انٹرنیشنل ایڈمینسٹریشن کے ماتحبت ہوگا وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جس میں آپ شامیل ہیں جس میں پریزیڈل شامیل ہیں جس میں میلیش شامیل ہیں ان کو اس بات کا تو حق نہیں ہے کہ وہ اس بات اگر کوئی اس بات کے الگ ہو تو اس کو پبلیسائید کرتا ہے کہ اس کا پرپرینٹر کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس بات کو سمجھے ہیں کہ خود مختاری کے خوری نقصانات کیا ہیں اس تحریک کے لانگ سر نقصانات اور خوائد کیا ہیں ہم نے اس پر بڑی ایڈیوٹیشن کیا ہے اور کھلے دل سے ڈیبیٹ کیا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے یا ہم کوئی شوری کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی قانونی جبر کرنا پڑے کو سرنا پڑے ایسی بات نہیں ہے یہ جب آپ سمجھاتے لوگ کو تو اسلام آباد کی سرکار کو بھی سمجھاتے ہیں ان کو کیا کیا ایکشن لینی چاہیے ہیں اسلام آباد کی سرکار اب یہ بھی میں یہاں بیٹھ کروں ان کو کریٹسائز نہیں کرنا چاہتا ہے اچھا نہیں لگتا میں نے انہیں کبھی ہماری احساس افضائی نہیں کی کبھی ہمیں نہیں کہا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو بلکہ الٹا قیدبان میں ہم فستر رہے ابھی فستر ہے وہی طبقہ جو علاقے پاکستان کو کہنے والا ہے بلکہ الٹا قیدبان میں بھی شذاب ہو گے سارا اسے یہ عجیب اناولی ہے لیکن جو پبلک سٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں وہ تو بلکل دوسری بات چاہتے ہیں کون دیتے ہیں جو فستران کے سرکار کی یا برنزی صاحبہ کی جو پبلک سٹیٹمنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری سپورٹ کریں گے کشنی کے لوگوں کی ان کی آزادی کے لیے ان کو مدد کرنے کے لیے ڈپلومیٹک سپورٹ کرتے ہیں پولیٹک سپورٹ کرتے ہیں اور ملٹری سپورٹ بھی کرتے ہیں ملٹری سپورٹ کیا کریں گے سوائے سے کہ دیفنٹ کرتے ہیں آزاد کے لیے تو وہ تو ان کو کرنا چاہیے ان کی انٹائیڈولنٹ ہے جو ہندوستان والے جمہور کسیروں جو ملٹنسی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ملٹنسی وہاں چاہلے گے جی اس کو آئیزیس کے آرمی والے کرتے ہیں اس کو سپورٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصہ یا اور ہوتا تو فیشنل آرمی کا ٹرین کیے ہوئے لوگوں کا یہ میٹھنڈ آف آپریشن نہیں ہونا چاہیے جو کسیروں میں میں وہاں ہوتا تو میٹھنڈ آف آپریشن بہترینٹ ہوں یہ بہترینٹ آف آپریشن وہی ہے جو افتانستان میں لوگوں نے سیکھا وہاں ٹریننگ حاصل کی تو اس لیے پاکستان کی ملٹری کی کس طرح کی سپورٹ نہیں ہے البتہ یہ سپورٹ ضرور ہے کہ سی سائر لائن پر ہماری آرمی کھڑی ہے وہ دیکھنڈ کرتے ہیں آز آپ کے سنیدے